اب یہاں ایسے ہوا کہ دیکھیں انہوں نے لکڑی میں پیسہ رکھ کر بھیج دیا یہ اللہ پہ کامل بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا لیکن خود پیسے لے کر بھی آگئے جیسے کشتی ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں دونوں چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ پہنچا بھی سکتا ہے لیکن وہ میری مرضی کا پابند تو نہیں اگر نہیں ہے تو پھر جو مجھے کوشش کرنے کا حکم ہے میں وہ کروں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن زن کی لاج رکھی اور وہ لکڑی پہلی اس شخص کے پاس پہنچ گئی اور جب اس نے جا کر پیسے دیئے تو اس نے کہا کہ آپ نے اسے کوئی لکڑی بھیجی تھی وہ مجھ تک پہنچ چکی ہے اب یہاں پر بھی دیکھیں کتنی پیاری بات ایک طرف یہ کتنا دیانتدار آدمی کہ اس نے لکڑی بھی بھیجی پھر پیسے لے کر بھی پہنچا اور اس کو پہنچایا اور دوسری طرف بھی دیانتداری کا عالم یہ تھا کہ اگر ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں اچھے لوگ نہیں کہنے کا مطلب نہیں ہے لیکن ہماری چیٹنگ کا عالم یہ ہوتا ہے ہماری بددیانتی اور خیانتوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز پہنچ جاتی نہ اور وہ پھر پیسے بھی لے کر آتا ہم کہتے ہیں گول کر جاؤ ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک اللہ ہزار دو اس طرح دو ہزار ہو جاتے اس طریقے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ خرابیوں ہوتی ہیں کہ ہم اس طرح کا جھوڑ بول کر یہ امانت میں خیانت کر کے اپنا مال بڑھا لیتے ہیں وقتی طور پر لیکن اس میں بے برکت اتنی ہو جاتی ہے کچھ انتہا نہیں لیکن ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا ان سے سیکھنا چاہیے یہ دونوں نیک لوگ تھے اس نے پیسہ اگر مل گیا ہے وہ لکڑی حاصل ہو گئی تو اس نے منع کیا کہ اپنا پیسہ لے جائیں اور وہ خوشی خوشی پیسہ لے کر واپس چلا گیا حالانکہ جھوڑ بول کر رکھ بھی سکتا تھا اس سے ہمیں ذرا سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ میں نے پہلے بھی کئی حدیثوں کے زمن میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ حرام طریقے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ وقتی خوشی کا باعث بن سکتا ہے وہ وقتی طور پر بظاہر آپ کے مال میں زیادتی کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ بے برکت ہی آپ کے طرف متوجہ ہوگی گھر میں نحوست پیدا ہوگی لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، دل دور ہونا ایکسیڈنٹ، کیڈ نیپنگ، مال چوری ہونا آگ لگ جانا گھر کے اندر ڈاکوں کا لوٹ لینا گن پوائنٹ پہ آپ سے کچھ چھین کر لے جانا پرسرار قسم کی بیماریاں کہ ڈاکٹر چیک کرے گا ٹیسٹ کرے گا لیکن اس میں آپ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اسی طرح وہ مال دنیا میں نکل جائے گا اور اگر نہیں نکلا یہ اللہ کا اور قہر ہے اس لیے کہ اگر مال نکل جائے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے دیکھنا حرام کمایا تھا نکل گیا تو وہ توبہ کرتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ تو نے بہت چوٹ مجھے دی ہے اور مجھے تو نے سبق سکھا دیا تو توبہ کے امکانات ہوتے ہیں لیکن جس کو ایسا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں نے تو اتنے کرپشن کی ہیں اتنے لوگ کے مال دمائیں آج تک کچھ نہیں ہوا لوگ بددعائیں دیتے رہے مجھے کچھ بھی نہیں لگی بددعائیں تو یہ اور ظلم میں شدید ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہ حرام مال اولاد لیتی ہے اور ایسوں کی اولاد اکثر کوئی اچھے کام نہیں کرتی ہے بلکہ اس مال کو حرام کام میں ہی استعمال کر کے اس کے لئے گناہ جاریہ بنتی ہے اور یہ قبر میں جا کر بغیر توبہ کیے مر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طویل عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے موسیقی